حمد سنا اللہ جللہ جلالہ واسطے دردو سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا بخر انسانیت محسنِ عادا ایک ایسا جملہ بولنا اللہ دی توفیق نال کہ سمندر دریانی سمندر سمٹ کے رہ جانے پیارے نبی دی عظمت اندر حضور دی ہے جی عظم شان مبارک دے اندر کیا بات ہے محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن اگر مزید میں سلیس ترجمہ کرنا کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے کہیں انواجے بھی سمجھ نہیں آئی وہ اپنی زبان دے وچھ سمجھ لندے کہ آئل ہن دینے آتی وہ جلدے نے بندے کہ میں خطیبِ ایشیاء خطیبِ عالمِ اسلام اور دنیا دنیا یاد رکھی گی استاذی المکررم حضرت بولانا قاری عبدالحفیز صاحب فیصلہ وادی انہوں نے ایک ادنا جا شاگردان اور میرے بچے ہیں دین نانا جی فرمان دے اندینے قاری عبدالحفیز صاحب دی طرفوں سے انو جاگ لگیے جاگ لگیے اور وڈیاں دی وڈیاں دے احسان انہوں نے محبتہ انہوں نے دعامہ قدینا پر آیا دے اللہ روڑے کھڑے بندے انو پاگ لادن دے وکھو میرے استاذ جی پوری دنیا تشورہ جتک موجود فاروق صاحب بیٹھے نے بیٹا سادہ برخوردار انہوں نے اس بات دا علمیں کہ میں جامعہ سلفیہ اتفاق نہ لیا گل چل گی میں محسن اعدادہ ترجمہ کرنا توڑی زبانیں چاہے کہ جامعہ سلفیہ چون پیدل چلنا پندرہ کلومیٹر کاری صاحب دی مسجد چاہ کے میں ازان کہن دا اندازہ دوسری وہ دو فاروق تھے چھوٹا جیسی بچہ تے ایک وقت آیا تھوڑے دنہ بعد استاذان لے انداز دے میں تقریر بھی کرنا گیا تو اللہ اکبر اللہ اللہ میں نے وہ سارے دے سارے منظر یاد نے اللہ اللہ بس دعوہ ہی نکل دی یہاں نے پھر وہ تھوڑے دنہ بعد وہ وقت آ گیا مولانا رفیق جامی انہوں نے بھی موجود رہے مولانا زیاوال قاسمی موجود جیڑے بڑے مجمع کچھنا لے خطیب اور خطیب ایشیہ کارید دلفی صاحب یہ موجود تنے خطیب مجمع پرے ہوئے تے فاروق تون دی سر زمین اندر ہیں جی یہ تنہ خطیبہ دا مجمع کٹھا کر لو طالب ایرنو اونا تنہ خطیبہ دے مجمع تو ڈبل مجمع آتا کرمایا دیکھ لو انہوں نے یہ دعامہ سننہ ہو موجود انہوں نے مجمع ہمیں ہی رہے کیوں جی این جو دے خلوص نو پاگ لگ دینے میں صرف تانت اسے ہے کہ وڑے یہ دعامہ لوگے کارید صاحب دی دعا انہوں نے سند میرے کو موجود ہے استاد جی فرمان دے سن ایک جلس سے تمہنے پیجن لگے شرق پر کہ بیٹا میری زندگی اندر شو رہا ہے فاق اللہ تو اڑا مقدر بنائے گا دیکھو نا جی دعا کس طرح پول سکنے ہاں کہ میں عرضے کر رہے ہاں محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اللہ تو اڑی زبانش ترجمہ کہ کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں اور رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکرِ شرکار چلے چپی جہانِ دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتہ ہے جہاں جلتِ لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں یہ جہاں ترجمہ محسنِ عادہ دا دشمنوں کے بھی یہ یاد رکھنا ہے جملے یاد کر لو دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والے والوں کو دعائیں دینے والے امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیو دوستو بزرگو اور اس جلسے دے روحِ روان میرے میاں عبدالعوف صاحب حقانی حافظ اللہ تعالی اور دیگر پوری جماعت اور پورے احباب تشریف لےانے والے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دیں انر یہ دعا ہے کہ اللہ سونا جاڑائیتیں مل بیٹھنا اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے یہ چھوٹا جہاں تھوڑا جہاں درس ہونا ہے تھوڑے جو منٹ لگے اللہ قبول فرمالا میں دیوارے نے آرے ہو جاندے کیوں جی اللہ اکبر اللہ پیارے بھائیو اس بات دا علمی ناس کی اس وقت رابد مہمان میرا کو مہمان پڑے میں اپنی حسیت و زیادہ مہمان نوازی دی کوشش کرنا کیوں جی بندہ را پیا جاندہ ہے حمد اشرف تسید جاندہ ہو نا اللہ میرے بانی نال پیش زیادہ ہے پیش اپنے کارکنہ واسطے سامین واسطے برکرہ واسطے جنہیں ساڑے مہمان بڑھتے نے جہاں جی را پیا جانے یہ آباد جنہوں نے نہیں پتا کہ دی آگے بیکھ لو پتا لگے مولوی ہے میں گارتو تو تو بھی واس ہٹی جاتا ہے یہ اندروں بھی مولوی ہے یہ پتا دی پھیر لگ دا ہے نا تو اٹھے بولانے آسی تسی بڑی آخر تو پتا دے دی جی اپنے مہمان دی یہ ایمان دا تکازہ ہے جڑا مہمان دی عزت نہیں کر سکتا بخاری شریف دی حدیث ہے وہ دا اللہ تے بھی ایمان نہیں وہ دا آخرت دے دن تے بھی ایمان نہیں وہ دا ایمان ہی نہیں گا جڑا مہمان دی عزت نہیں کر سکتا برکر تسی اپنی حسیت تو زیادہ ساڑے جیسے اتنا جی طالب علمہ مہمانہ دی تسی مہمان نوادی فرمان دے ہو ماشاءاللہ تے اللہ سونے دی حسیت دا کسے اندازہ لگایا وہ دی لا محدود طاقت ہے اللہ اپنے ان مہمانہ دی جڑے وہ دے کارے چاہے بیٹھے نے اپنی حسیت اور طاقت دے مطابق اللہ مہمان نوادی فرمان دے اسی اللہ کنو سونے ہو کیے منگنا ہے اللہ کہے گا دسو میرے مہمانوں تو انو کی چاہید ہے اسی کہاں گا اللہ سنو معاف کر دے بس سارا کجی آگیا جدو معافیاں دے جناب سرٹیفکیٹ جاری ہو گئے سب کو جی مل گیا دنیا میں بڑھ گئی آخرت بھی بڑھ گئی جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا درہ غور نال سنے آجے اج میں نیون نالج نال نمے مطالنال جامع مسجد المحمود دے اندر اللہ کی مہمانی دے نالس المحمود مسجد دے اندر میں ایک نوا مضمون جناب نو سنانا چاہنا میرے جناب اے دوست جڑے اسلامی سینٹر والے کی نا داثر ہے سو مداثر اسلامی کیسٹ سینٹر آلے ماشاءاللہ سیڈی آلے سارا نظام ماشاءاللہ یہ لائف چل رہے ہیں ادھروں کاری یاکوب فیصلہ بات دی دیں آتے فیس بک دی دیں اے بیٹا حامد بھی ماشاءاللہ لائف چلا رہے ہیں پروگرام لائف چل رہے ہیں دو دو تن دن پوری روح زمین تھے لوگ ہزارہ دیں سابنال جدو اے تقریر ختم اندیئے وہ وکھیا ہوتا ہے کہ وہ دے لائف جڑے نے ہزارہ دیں سابنال آئے پہ اندے نے رات سون تو پہلے پہلے دس دس وی بھی پجا پجا ہر لوگ سن لینگے تقریر اللہ اکبر یار کیسا رضا میں تقریر اتے اندیئے روح زمین تھے لوگ سن دیں پہ اندے نے تو برکہ اب کال کرنے دا مقصد ہے کہ پیارے بھائیوں یہ کہتے سر فلانا مضمون بیان کرو فلانا سارے کول نہیں فلانا سارے کول نہیں میں کہو سارے ہاں لوگاں دے زنہ جتے کمپیوٹران جتے فیٹو ہی رہے تھے بہر کے نوہ مضمون تو انہیں سڑھا دے وہاں اوہ مضمون ہے یا جتا بیان جڑا کرنا ہے اللہ دی توفیق نال جنت میں لے جانے والے آمان ٹھیک ہے جی توجہ فرمانا درہ بغیر تمہید تو بیان شروع ہوئے گا فرمایا جی ان اللہ سبھان اللہ سمجھائی اوہ لوگ جڑے کوری کہلیں دینے ربون اللہ ساڑا رب اللہ ہے اے دے بعد نانیا چبریاں اتھے دیتیاں جان زبا کر دیتے جان جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان اولادہ سامنے زبا کر دیتیاں جان گھر سارے اجھاڑ دیتے جان لیکن کہن دینے ربون اللہ اوہ نا دی آواز اندر اور سے آتا جذباتے جو شاند آئے بولندیاں دینے ربون اللہ ربون اللہ کہن دے کہن دے جانتے نظر آنے پیش کر دے دینے اللہ کہن دے اے وہ جبندے جڑے ربون اللہ کہن دے بعد سم مستقامو سبحان اللہ فرمایا دیتے پکے ہو گئے اللہ فرمایا ساڑے کل ادھاراتے ہی نئی ادھاروں بندہ لیندہ دیندہ ہے جیدے کل کو جنا ہوئے گئے پیسے نکت نہ اندھار لیندہ اللہ کہن دے ادھارتے ساڑے کل ہے کوئنی نکتوں نکت سوٹے نکتے نام فرمایا فلا خوف سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے دوسرے ایمان والے فائدی بھی شکر کر دائے اللہ کہن دے اپنے اپنے بھی فکر دے خوف و نا نمک گئے اور اپنے بھائیاں دے غم بھی غلط ہو گئے ہے جی غم حزن دوسرے واسطے پورے قرآن بھول کے بیکھو پورا قرآن پر کردانی کرو پڑو پورے قرآن اندر ان پی زبان اندر حزن حزن دوسرے واسطے یعنی دوسرے دا دار دوسرے دا خوف دوسرے دے بارے اندر پریشانی لگ جاوے اپنا اپنے بھائی دے بارے اندر پریشانے مبادہ انہوں نقصان نہ پہنچے پر پریشان ہو جاوے انہوں خوف آوے دار آوے دوسرے واسطے حزن دا لفظ بولیا جاندہ ہے اپنے واسطے خوف دا لفظ بولیا جاندہ ہے ایک کوئی مثال دے یہ دے پورے قرآن دے مختلف جگہ دے آئے کوئی بات انہ باتان دا انہا بیانہ دا مفوما دا ہو جائے اے دروے کو کھارے سورنن حضرت ابو بھکر صدیق غم کھا رہنے غم کھا رہنے سونے نبی دا اپنا تے ڈاری لی نا غم کھا رہنے سونے نبی دا ڈال لگے اللہ سونے نبی نقصان نہ پہن جائے انہ دیاں جناب اے ساریاں پڑچاوے تے پیر نظر آ رہنے دشمنہ دے پکڑن والیاں دے کہ درے اوویک نہ لین پیارے محبوبن نوسان نہ پہن جان آسمان والی نے فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا سُبْحَانَا ابو بھکر غم نہ کر نبی دے باری نر اللہ نے فرمایا سونے آنکھو لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا 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 سُبْحَانَا ابو بھکر میرے باری جغم نہ کر اللہ ساڑے توان دے نالے سُبْحَانَا یعنی اے بھکو اے بھی جنت تَحْزَنْ اَلْ جَانْوَالَ مَلِ بَنْدَا اِقْوَرِ رَبُّنَ اللَّهَ کہلَوِي لَا إِلَا قَا إِلَّا اللَّهَ اَخْلَوِي آمَنْ تو بِاللَّهَ دَا وِرْدَبْ سِرْمْ جِ شْرِیف دی سَيَدِ جَنَاب مُطَابَقْ مَنْ آمَنْ تو بِاللَّهَ دی بات کی دیئے بَنْدَائِ قَالَوِي ثُم مَسْتَقَامُونَ پھر دیتے پکا ہو جائے اللَّهَ سَبْتُو پَهْلَا إِلَامْ فَرْمَادِنَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حَرْمَایَا دَرْنِ دِلْوَرْنِي خوف کَانِ دِلْوَرْنِي دوسرے آنٹے بارے جد غم کھانے دی لوڑ نہیں ہے نالی فرمایا اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ ہیں اُلَائِقَ یہی لوگ کیوں جی اصحاب منا والے لفظ جنت یہی لوگ ہیں جنت والے جنت میں لے جانے والے آمار سبحان اللہ عجدہ بیان اللہ فرمایا ہے اکتے اے مَلِنَا رَبُّنَا اللہ گہن والا کیوں یہ دیدے پکا ہو جاوے ڈرنے دی نہ پریشانیاں مک گئیاں دنیا آخرت غم غلط ہو گئے فرمایا اُلَائِقَ 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 جنت میں لے جانے والے عمال نالی لگتے ہیں حدیث سنایے رہنا جاوے ترمجی شریف دی سہی حدیث ہے اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر ایک صحابی آدھ رویا کہندہ اللہ دے نبی جی میرا اتنا ذہن کام نہیں کرتا زیادہ مسئلے یاد رکھا ایک کوئی مسئلہ اے ہو جا دس دے ہو او دے تے میں عمل کر لما تے میری نجات ہو جاوے جنت میں لے جائے اور کسے مسئلے پچھڑے دی لوڑی نہ پوے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دی فرمایا تا نبی سونے فرما دے نے توحید تا سبان تو اقرار کر لے پھر ہو دیتے مضبوطی نال پکا ہو جا حدیث دے الفاظ نے قُل آمنت باللہ تم فرمایا فرمایا آمن تو باللہ کہا دے ایک ورنی میں اللہ تے امان لے آیا با سیدھے تے پکا ہو جا جا دنوں مسئلہ کچھڑ دی لوڑی نہیں پیڑی سبحان اللہ جنت میں لے جانے والے آمال جی جی میرے پیارے ویر تقوی خلاص اے میں دوسری جو عید بڑی ہے نا بات دور نہ نکل جائے رہا میں مختصر جا کر رہا بیان تقوی آتے کیونکہ استاد جی تو استاد جی نے نا انہوں نے کوئی جوڑی نہیں دنیا دے اندر میں تھے تعلیم علمہ چھوٹا جا بیان کہتے رہے تقریر انہوں دور موقع ہے نہ کوئی کاری عبدالحفیظ صاحب تبارہ آن گئی ہے جی نہ کوئی پانچ پانچ ساتھ ساتھ کہنٹے اللہ یار کتھو یاد آجا نیرے بار بار استاد جی اللہ اکبر ایک دن روزیں آدھا مہینہ استاد جی ڈیڑھ ڈیڑھ کھینٹے دن دو درس دیتے دن روزیں اندر دو درس دو سپارے مسندے تے کھڑے ہوکے سنائے دو کھینٹے دو ڈائی کھینٹے اچھا تین کھینٹے ایک دو کھینٹے چلو مہتاد پانچ کھینٹے اس کو بعد دو کھینٹے خلاصہ بیان کیتا خلاصہ بعد اے ست کھینٹے ہو گئے پھر انتیسیویں رات تے پھر خطاب تھوڑا جا وقفہ پہ آتے پھر تہی تو تین کھینٹے تھا خطاب پھر سارے شیخ غادی بشیر روزہ رکھنا افتاری کرنی میرے بانی موٹے باندھ کرو اللہ اکبر اللہ اوہ دس دس کھینٹے دس دس کھینٹے ایک دن رات دے اندر بولنا اللہ کتھوں خطیب لب ہوگے لوہ خطیب میرے استاد جی کاری اللہ بہت بڑا سرمایہ نے بہت قیمتی اساس نے اللہ اکبر ایک ایک دن اللہ اتنا بزنی اور اتنا قیمتی ساڑھے جیسے لوگان یہ زدگیاں ختم ہو جان لیکن ایک دن اور ناد زیادہ قیمتی اور پاری اللہ دے فضل نال جی میرے پیارے بیر میں ارز کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا جی مختصر بات کر دے ہویا فرمایا ساڑھے ساڑھے اللہ کلو ڈرنے والے تقوی تقوی دارندہ نا اللہ تقوی تخلاص دو چیز آپ پسندر دو مفہوم رال مل رہے جس دل اندر تقوی نہ ہوئے اتھے اخلاص نہیں آسکتا خلوص والے دل تو بغیر اتھے تقوی نہیں آسکتا خالص ہے دیکھو سورت اخلاص تا نام سورت اخلاص کیوں ہے کلو واللہ یعنی سورت خالص توحید گال سمجھن والی سورت اخلاص تا نام سورت اخلاص کیوں ہے کہ خالص توحید ہے اور خالص توحید خالص دل اندر ہی سما سکتی خالص توحید میں دوبارہ لفظ جبلہ دور آم خالص توحید خالص دل اندر ہی سما سکتی جس دل اندر رسومات بدات شرق جیسی نجاستہ جناب ایسی کفر جیسی نجاستہ موجود ہون اس دل وچ ربدی توحید نہیں آسکتی خالص توحید خالص دل اندر سما گی خالص دل والا ہی خالص جنت دیچ جائے گا جنت دیچ لہجان والے آمال بچوں ایوی کام لے کہ اپنے دل خالص کر کی مطلب خالص کسے پر آدھے بارے کرود نہ ہوئے حسد نہ ہوئے سار نہ ہوئے میں یہ وسوگ نال بات کہہ دا جی مطالد نال کہ مسلمان او مسلمان اپنے آپ نو مسلمان کہلان اگر تیرا اپنے پائیاں دے بارے اندر دوسرے مسلمان پائی دے بارے جی دل صاف نہ نہ ہویا جی سڑدہ ہی حسد کردہ رہا یاد رکھی تیریاں کئی سو حجان تیریاں نماز تیرے روزے تیرے جنت نہیں لے جان گے جنت نہیں جا سکے گاؤ بندہ دل تندر حسد رکھ نو جی دل تا حسد نیکی نو انج جلا دن دا حسد کیوں جی سن دے رہے دے مولوی بیان بھی کردے رہے دے آپ حسد بھی کی تھی جن دے لہ اس سے باز تیر حسد نہیں ہوتا تقریر آن دل نو تی کام مز کام صاف راک تو بیماریاں تو بات جا میں کیوں جی 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 بندہ راک بیری کرن والا دن اندر سار رکھن آلا ہر میری پریننگ سویدہ رہن دے انہوں مل گیا برداشت نہیں ہندہ وہ بندہ چوئی کنٹے پریشان رہن دے انہوں بیماری بیماری دوسری بات ہے کہ حسد کرن مولوی بیان کرتے رہے تسی سنتے رہتے ہو کہ حسد بندے دیا نیکی آنو اے وے کھا جان دا جو سکیا لکڑا آنو آگ کھا جان دی سنے آنو کنو نہیں یاد لیکن عمل کیسے سنان والے آنو 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 دس سکی کرنی ساڑھی بھی کچھ نہیں بھیر حسد کرن لبضہ بھی کھ نہیں بربادی ہوتے دنیا اور آغد دی کاری خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی میری جواد دے میا راس خطیب بار دے مبالک اندر ماشاءاللہ جتے جتے جانے آسی بھی تو بھر کیپ ایک دن کہہ دے رہے پتو کی میر بزار جا رہے تے میرے بگے ایک بندہ جاندہ تے کاری صاحب کہنے نی نالوں ایک نا پجار گزری کئی ایک دو ہوتی کافی دیر دی بات پجار نالوں دی لنگی تے بندہ جا جاندہ پیس کہنے اللہ اے پجار ہی دے دے تے جے نہیں دے دے تھلے ہی دے دے آج تک میں حسد یہ تے سنیا سی کہ میں دے چیز بندے حسد بندے کہنے کہہ دیا چیز میں دے 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 ہوتے تھلے دے آلی گال میں نہیں سنی آگیا انتازہ لاؤ بندے لنگے پہلے پھر کی فیدہ نماز جنت چنیل جان گئے اگر دل صاف نہ بندہ شیشے ورگی صاف تے پاک شیشے ورگ پاک تے صاف دل آلی بندے بندے آماز تے بندے بندے اینی گال سی میری آج دے بندے اے بھی جنت تے جان والا ایک کام اللہ اکبر اللہ ایسے وات تے ارزان کر رہے سمیعت پڑی سینہ قرآن باگ وصیق اللہ زین تا قو رب باگ ایلی جنت زمارہ ایلی ایلی اللہ کو لوڈ درنے والے تقوی خیار کرنے والے انہا جنت قریب لیانت آجائے گا سمر سمجھ آجے زمارہ جتھی ہاں دی شکل اندر گروہ جناب ٹھولے شکل اندر جماعت اندر شکل اندر حتی اذا جاو ہا جو ہی جنت قریب آنگے جنت درواز کھول دیتے جانگے وقال لغم خزنت ہا سلام علیکم سلام علیکم طب تم فدخ لوگ آ خالدین خالدین تو آدھتے سلامتیاں گھون یعنی جڑے لوگ تکوے والے جنابات سلامتیاں نے وہ ہو تم 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 سلام من علیکم کم 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 بھڑگال سمجھئے نا اگلی بات سنے آجے نال فرمایا اللہ کریم نے کہ فدخ خالدین خالدین فرشتہ وآک دیو انہوں کہ دیو کہ جنت اندر ہمیشہ ہمیش وات داخل ہو جاؤ الگرد میں تاثر آسان قالو رب اللہ پڑے سی جنت چلے جان والے عمال گلہ تے دور نکل جان گیاں محسر مختصر جے طور تے سیدنا بلال رضی اللہ اندار ذکر نہ کران رب اللہ دے اندر مضمون تے شروع ہونا ہی نہیں سیدنا بلال نے رب اللہ کہہ لیا کلمہ پڑھ لیا اور عید زرد کردے پہنے آہد آتیاں آوازان یادیاں بہیاں نے یہ غصے جلال پیلا خو کر کے بولیا بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ فرما دے میری دو کھینٹیاں دی تقریر دو منٹان در سمیٹی بابا جی کہندے نے کھیندہ امیات نو مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو آن آج خوایا میں بن گئے مومن آج پتائے پایا میں حضرت بلال آگ آگ پکار دا نام محمد والا کال جے ڈھار دا نام محمد والا حضرت بلال کی گہند نے پوچ پوچ بھت ساری عمر لنگ ہال لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحت دی بال محمد بلال کی نے پوچ پوچ بھت ساری عمر نگ ہال لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحت دی بال لئی پڑھ لئے کلمہ دلوں آمد سردار دا نام محمد والا کار جے ڈھار دا نام محمد والا حضرت بلال محمد 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 دا عمر تت ساری سارے سردار مل کھ محمد 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 سردار محمد یا محمدہ کلمہ چھڑنا ہوئے گا ادرہ تے بلال کی گیندنے تھے یہ بابا جی دا شیر نہیں کسے کتاب تو نہیں ملے گا ادرہ تے طالب علم نے جملے جوڑے تھوڑا جا جوڑی جوڑی ہے میں شاہر نہیں یہ میں اتفاق نال جڑ گیا میں کیا کہندہ بلال سن لو سرداروں کو فار دے ہو بھامے غنمن تسی جان تو مار دے ہو کہندہ بلال سن لو سرداروں کو فار دے ہو بھامے غنمن تسی جان تو مار دے ہو پر میں نا جہار منہ دلوں بسار دے ہو کلمہ توحید والا رہنا بکار دا نام محمد والا کال جے تھار دا نام محمد والا حضرت بلال مارا کھا دیا کئی مرتبہ پیش ہوئے بے خوش ہوئے اتنا اتنی اصدامہ برداش کی دیا نے مگر ان لوگ آن دے اندر نام لکھا گئے جنہ دے بارے جلان ہویا اولائی کا صحاب الجنہ جی یہی لوگ ہیں جنت والے جنت میں لے جانے والے وال میری عزتہ والیاں روحانی مہاں بے نوی تشریف لیایاں اے نہ سمجھنگے بندے ہی جنتیں جانگے نئی عمل عورتہ ہی کی تا ایک دو نہیں پسیوں نہیں سیکڑے تھے ہزارہ دے سابنان اجدیاں اور تا جنہ نے عمل کر کے بکھایا تھے جنتیوں وارث بڑھ گئیاں اونا چند مونے دے طور تھے ایک کوئی باد ایک اللہ والی دی بیان کرا اونا دا نام بی بی آسیہ محترمان فیرون دی کھاروالی ملکہ محترمان اونا نے کلمہ پڑھ لیا ہے عزرت موسیٰ قلیم دا کلمہ پڑھ لیا ہے اے امیہ کا جناب ہاں اے فیرون کا رایہ اے جناب اگدائے بی بی آسیہ اے دی زوجہ اے دی زوجہ اے محترمان پڑھ لیاں پڑھ لیاں لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے اے تھے بابا جی پھر بولے واہ ترجمہ ترجمہ آخیر سی بابا جی علیم مسلم سام رحمت اللہ علیہ تو اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے کی نے ہے جی فیرون کی کہندہ ہے کھار دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان نہیں بدن ویچ میکھاں تو جریں گی ویچ حیاتی ساری تھڑپ دی مریں گی تینوں چھوڑانا کسے نائیں آسیاں کھیندی میں نہیں شرک کمانانا نالو کو فارا میں نہیں دو زخنوں جانانا دکھ پہنچا لو جیڑا تو ساں پہنچاوڑا آسیاں کھیندی میں نہیں شرک کمانانا نالو کو فارا میں نہیں دو زخنوں جانانا دکھ پہنچا لو جیڑا تو ساں پہنچاوڑا جان دی لوڑ میں نونائیں مار 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 کر کے بی بی آسیاں نو اے وے جناب اتنیا صدامہ دیتیاں جاریانے ان لباس فاخرہ ملکہ محترمہ والا ان لباس اتروا دیا گیا ہے کہدیاں والا لباس پینا دیتا گیا ہے بی بی آسیاں دے ہاتھ لور پیر دور دور رسیاں دنال کس کر کے بند تے گینے زندہ جس مندر ہڈیاں جس میں ہاتھوکیاں جاریانے کل ڈگڑے جاریانے کل تھوڑیاں دے نا ٹھوکے جاریانے اللہ اکبر پی بی آسیاں دے دمرو سا دون لکے جڑیوں نے کوک ماری اللہ نے اپنا قرآنی بنا چھڑیا اللہ اکبر آسیاں کی گیندیاں نے رب بی بلے لی عندک بیتاں فی الجنہ ونجنی من فراہون وعملی ونجنی من القوم الظالمین یہ دا ترجماتنا جہ تارے برم نے گیتا ہے یہ بھی شہر ایمیں جڑ دا ہی چلا گیا میں اکبر آسیاں کین دی رب با سن دعا اکبر آسیاں کہن دی رب با سن دعا توں پھر آن لین کو لو جان چھوڑا توں اپنے کول میری جگہ بناتوں دنیا دی لوڑ میں نو نہیں بی بی آسیاں چاہ میں شہادت نوش فرما چکیاں نے مگر ڈائریکٹ ان لوگ آن دے اندر داخل ہو گئیاں جناتے بارے اندر انشاء والے فرمایاں اولائی کا صحاب الجنہ جنت میں لے جانے والے عمال دلنا تے توری نکل جان گیاں تے تے مکندہ نانی لے دیاں تیر اپنے پیانویں جو موڑیے موڑاں گے تے مڑے گا اے دروے کھو جناب اللہ اکبر اللہ اللہ میں عدی سوڑا جناب صاحب آ دامل جنت جلے جانوا دیا دامل دسان میرے تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبھوک واتے فانڈ دا اعلان فرمایا پیارے نبی نے فانڈ دا مولوی نے یہ گال کتی نہیں دے لوگاں دے دلنا کچھ اوڑنا کی جانتا ہے کہ انہوں نے یہ مولوی اوڑنا رات صدی کرتا ہے نہیں 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 یہ فکر نہ کرو ڈرن دی لوڑ دے بلکل کب رانا نہیں پریشان نہیں اوڑا ہے جی گالت سی نے میں صرف گالت آستا پہ آن صحابہ دا آمل تو اسی نہ کرو ہے جی بلکل تو انہوں نے کرن دی لوڑ نا تو انہوں کوئی کہن دا پریشان ہونڑ دی لوڑ نہیں ہے درے میں کھا جدر آ جی تھی میرے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا صحابہ میوانگوں پر پہ کوئی پنیر لے آ رہا ہے کوئی سطو لے آ رہا ہے کوئی دن مدنار لے آ رہا ہے یہ ڈا بڈا ٹھیری لکے آئے مگر وہ لشکر بہت زیادہ میرے استادی فرمایا کر دنے پتیس ہزار دا لشکر جرار غضو اے تبو کو آتے تیار ہویا صحابہ غریب غربے صحابہ چند پیسے والے صحابہ ایڈے وڈے لشکر کا سامان اسلیہ سارا سا مہیا انہاں دے زبر تالاشندہ خرچہ جو خر کٹھا کرنا سی میرے نبی تردیب دل آن دے رہے صحابہ آن دے رہے حضرت عمر آئے اپنے کھار دی پوری دی پوری دولت نوں دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دینے عدی جناب دیاں قدماتے اندر اور میں عمر کی لے کے آئے ہوں سونے عدی دولت لے کے آیا نال میں زیر بڑھا کے آئے ہوں اور کسے دے زیر بڑھایا ہی نہیں ہونا میں مقابلہ کرندہ زیر بڑھا کے آیا آج کسے روں پہلا نمبر نہیں لے جان دینا اللہ اخبر لے کی وچ پہلا نمبر نہیں لے جان دینا حضرت عمر نے اتنی بات فرمائی اتنی بات کی تھی اللہ دے ربی فرما دے ایلہ ابو بکر کت تھے میرا ابو بکر جن نے قدی کسے نمبر نہیں لے جانی نہیں دیتا اتنی بات بکر حاضر ہو گئے فرمایا اکیل ہے کیا سونے آن کھار دی ساری دی ساری تولت جناب دیا قدمہ دی اندر حتیٰ کے رات دے دیرے دے اندر ایمی دیواروں نال ہاتھ مار دے پھر دے نے بیٹی اسمہ بنتے ابی بگر پشتیاں بابا کی لب دے پھر دے ہو وہ ترے تھے سوئی ٹنگی سی سوئی لٹکائی سی اگر ہوئی لب جائے تھے میں چندے اندر پیش کر دے ہاں با صدیق کار اندر سوئی بھی نہیں ریند تھی پیارے نبی فرما دے نے سونے آن پھر کار کی جھڑ کے آئے ہو حضرت ابو بکر ارض کر دے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت سوئی لٹکائی سی وہ تھے کاری تھوڑا نہیں ہے آلگر میرے نبی تردیب دلاندے رہے ساپا آندے رہے ایک بندہ آخر تھے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا امسکی دنا عثمان بولیا جاندہ رضی اللہ تعالیٰ سب تو پہلا پوینٹ سب تو پہلی پیش کاش عرض کر دے سونے آن سو اوٹ ڈاچیاں بھی سن پالان اور خلد لدے ہوئے سامان سمیت جمع فرما لو جمع فرما لو اتنے دائیں جبریل پھر پھر کر کے آواز آری جبریل آگئے کہنے دے سونے ہو اللہ فرمائے عثمان نوا کو عثمان فی الجنہ ہے جنت میں لے جانے والے عثمان جنتی ہے میرے نبی تلغیب دلان دے رہے حضرت عثمان اوٹا دیا کتارہ پیش کر دے رہے جاؤ شورہ افعاق کتاب دنیا دے اندر کالی سلمان منصور پوری رحمت اللہ لہ دی صیرت النبی دی کتاب رحمت اللہ عالمین وہ دے اندر ابن خلطون دے والے نالک دے رہے نو سو اوٹا دیا نو کتارہ پیش فرمایا کہ نو میری جبریل آئے بھی تک ہے جبریل آ رہے لے جا رہے لے جنتی ہیں بشارتان سیدنا عثمان واسطے لے آ رہے لے نو میری جنتی بشارت وصول کرنے دے بعد کہند نے اللہ دے نبی جی سو یا سو تو کام گھوڑے انہوں نے آکھا گھوڑے بھی جمع فرما لوں فرمایا عثمان فی الجنہ جبریل پھر آ گیا کیوں جی اللہ جناب داسویری گیاروی مرتبہ حضرت عثمان گئے اپنے نوکران چاکران ملازمان گھر بار اللہ ہر پاسے اے میسج پھیلا دیتا ہے کہ نکلی اکٹھی کرو ہزار دینار بڑے سونے دے دلائی دینار حضرت عثمان چھولی اندر پا کے آ رہے لے پیارے نبی نے بیکھیا عثمان چندہ لے کے آ رہے لے نقوت نے چھولی پھیلا لئی حضرت عثمان چھولی جھولی اندر اونیل دیتی میرے نبی خوشی نالو نانو الٹ پلٹ ورمایی جا رہے لے اے دینارانو میرے نبی جنہ چھولی اندر اون کے شہر اے دینارانو الٹ پلٹ فرمایی جا رہے لے نالے میرے نبی آسمان بنے ویک رہنے حضرت نیاک کا جو خوشی نال آنسو چالب ہے اللہ تے نبی فرما دے لے اللہ اللہ بیکھی آئی میرا عثمان کے ڈاچنگ آئے اللہم اللہ بی عثمانہ اللہ میرے عثمانہ راضی ہو جا اتنے دائیں پھر جبریل دی پران دی پر پرات سنائی دی تھی حضرت جبریلہ کے گھنے سونے ہو اللہ فرما دے لے ہر بندے دا حساب ہوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا اللہ 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 جنت میں لے جانے والے عمال آلغرد باتاں دور نکل دیا جاریاں نے صحیح مسلم چریف دیا دی سنو کہ جناب ایک بندہ سفرتے جارے میرے نبی میں اس بندے نو نہیں جے ویکھیا یہ پرانا بنی اسرائیل دے دور دا تو بندہ ہے اللہ نے وحید ذریعے پیارے نبی تک او دیئے داستان سنائی پیارے نبی فرما دے نے ایک بندہ سفرتے جارے آسی رستے اندر آواز آن دی پیئے بدلنو حکم ہو رہے ہیں اس قیح حدیقہ تا فلان میرے فلان بندے دے باغنو پانی پلا دے بدلہ واسجہ نہ لے آگیا اس بندے دا اے مسافر حیرانی ہو گیا اے کہدے واسجہ واسجہ پہا بدل بدل وسنا چروع ہویا نا کہندہ اچھا پتا دے کرا پانی کتر نو جاندہ ہے نیوی جگہ دے پانی ہویا مگر مگر مسافر اگے ویکھیا دے بابے اور انہوں نے وہ اٹا پایا دے اپنے باغ دے نکے بوڑ دا پھرتا ہے پانی لاندہ پھرتا باغنو جا کے مسافر کہندہ ہے مسمک یا عبداللہ اللہ دے بندے تیرا نام کیے انہیں اوہوئی نام دسیا جڑا بدلان سنے آسی اے بابا کہندہ ہے ویما تسألنی عن اسمی یا عبداللہ اے اللہ دے بندے تو میرا نام کیوں پوچھے ہیں مسافر کہندہ بابا میں نے پوچھر دے کیلو اور سی آج ایڑے بدلدہ تو پانی لاندہ پیانا اوہو اس بدلنو ارشاں والے رب نے تیرا نام لے کے حکم دیتا ہے کہ بدلہ باس جا بدلہ باس جا میرے فلاں بندے دے باغنو پانی پلا دے پانی دی ضرورت دے بدلہ بسان لگ گیا میں پانی دے مگر مگر آیا تھا تو وہ پانی لاندہ پھر کیا سکتا ہے بابا کیڑا عمل کرنا ہے بابا کہندہ ہے دسنا تے نہیں سی لیکن ہن تنوں مسئلہ ہی ہیں جدہ پیش آگیا ہے وہنہ دسنا پہ گیا ہے کہندہ ہے عمل کیڑا میں کرنا ہے فصل جدو آن دیئے نا میں یہ تن نشے کرنا ہے سب تو پہلا ہے مسجدانوں مدرسیانوں تے ضرورت دیا جگہ تے غریب غربے لوگ آنچہ غریب دینا تے دوسرا حصہ جڑا ہے وہ اپنے واسطے بیوی بچے واسطے کھان پین واسطے رکھ لینا تے تیسرا حصہ میں اس سے باغ دی ڈیویلپمنٹ واسطے یہ دے تے غرچ کر دینا سال بعد میرا باغ ڈبلو آن دا تے کہندہ ہے پانی دا میں نو پتا نہیں انہا میں نو پتا ہے کہ ان ایک دنہ بعد میرے باغ نو پانی دی لوڑ پہن دی یہ میں کہی چکنا کروں آنا تے پانی آن دا پہ آن دا ہے تے جڑے باغ سارا پر ہے جان دا ہے تے نکا باندھ کرن دی لوڑ بھی نہیں رہن دی پچھو پانی آن پہ ہی موکے جان دا ہے میں کہی چکنا دے بیر کارٹ رو جان دا اللہ 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 جنت میں لے جانے والے آمال صحیح مسلم شریف دی حدیث سنائی میں قبول دعوت شریف دی حدیث سنائیں گا آخرتے باس بند کر دیاں گا بات اور اس تو پہلے جناب اے دروے کھو ایک اللہ والے دی کیا داستہ نے سبحان اللہ جنت چلے ہیں اے جدے لوگ بھی عمل کرتے ہیں جنت چلے جان واسطے لیکن اسی لوگ اپنی مرضی نال مرضیاں نال کر رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ اے دروے کھا جے اے میرا مقصد نہیں گا آضرت صاحب نوٹ کرنی جانے نہیں میں صرف اتنی باہد دروے کھا جا جا میں عرض کر رہا سا کہ ربی بن سلیمان کافلے دے نال ہاجواستے نکلے کوفے دے بزارہ دے باہر کوفے دے شہر دے قریب پڑھاو ڈالیا حادیاں نے سارے دے سارے حادی شہر جا داخل ہو گئے سودہ سنفلین واسطے ربی بن سلیمان فرما دے نے میں ایک گلی جو گزر رہی ہوں دے سجے پاس ایک کھوڑا نظر آیا اے دے اندر ایک مردار بدبودار جانور مریاف ہویا تے میں کیوے کھنا ایک باپردہ خاتونے باپردہ چادر نہیں ہو یہ چادر دی بکڑ ماری ہوئی کونڈ کی تا آیا تے گوشت چھوڑی نال کٹ کے نا اپنے پلچ باندی پئی ہے گھندہ میں تے حرانی ہو گیا میں نو تو گالی آج اپنا سودہ سلف لینا یاد نہ رہا میں کہا اس بی بی دا پتا کرا یہ کونے باپردہ بڑی مسلمان کرانے دی لگ دی ہے تے ایک ہی کر دی پئی ہے انہیں دوروں ویخدہ دور یہ نکلی گوشت پایا نیڑ پایا ادا کے لوگ کٹے ہیں انہیں تے بار نکل گئی اے بھی مگر مگر اکھاں بچا کے دور او مو دے آن چال دی پئی ہے اے دور دور ویخدہ کدر رکھا بھی لی بار شہر دو در مو کر لیا اس عورت نے تے حمیلی جا کے داخل ہو یہ نا حضرت ربیب انہوں سلیمان کے ادھرے میں اترڑت لاتی جا کے جناب دروازے دیں دروازے چاہت کر کے ویخنا نا ہانڈی چلے ترکھی ان دی اے بی بی انہوں تو سوار کے نا گوشت ہو دے ویچ پاندی پی اگر پایا دی پی ویچ گوشت پاندی پی او مردار بدبودار مرد مرے دا جانے اللہ حرام گوشت ویچ پاندی پی وہ کہنے دے مہتے حرانی ہو گیا چل دی نال دروازہ پر نیا دروازے تو دستک دیتا زور نال او بی بی دروازے تو قریب آئی تھی کہا دی من من دقل بات کون دروازہ کٹا رہے انہیں کہا جی بی بی میں ربی بن سلمان آنا حاجتے جاندہ پی آسا سودہ صرف نینو آتے شہر چوڑے آگو تیرہ میں سارا کو جی بیگ لیا تو گوشت کٹ دی نوں مردار جان وردہ ہن گھانٹی جی پاندی نوں بیگ لیا یہ جی کیوں کرتے پی آؤ مائی کہتی ہے ساڑھے مرد جام شہاد تنوش فرما گئے جہاد میں میتان چار عورتہ سید گھرانے دیا سانم زکاة ہی نہیں لگ دی لہٰذا جدو بندہ مرن لگے مسئلے دا سانمی پتا ہے ایک دو لک میں جان بچان واسطے حرام دے جیز اور جان دے نے کھا سکتا ہے لیکن یہ جی موقع تے پاہ میں این این ٹکڑے کر دی تے جان رابنا ضررہ برابر شرک نہیں کر سکتا سمجھ آگئی نا کہتی بات اسے مسئلے تھے حضرت تیرے بیبی سلیمان کہتنے بی بی جتے اتنی دیر سبر کی تاجی اللہ دا نامنو تھوڑی دیر خور ٹھہرو میں آیا جناب نام روک کر کے بزارج گیس سودا سلبا ڈا دانا ضرورتیا کردیا چیزا سمان لے آئے وڈے سارے خجتے لدایا سمان دے گناہ دے گھر سوٹے آئے کہتنے لو بی بی کھاؤ پکاؤ جڑے پیسے سارے یعنی روپیہ روپیہ یعنی درم اور دینار ساری جیو خالی کر کے انہ نو پکڑا چھٹیے لو بی بی پھر بھی اللہ منو توفیق دیتی دے میں توڑا خیال کرانگا حضرت تیرے بھی فرما دے میں دے بس حاج دے نہ جا سکیا کوفے دے بزار آنچی رہ گیا مزدوریاں کرلا گیا ایک دن مزدوری ملنی دو چار پانچ دن کھا لیڑی کٹھی مزدوری مل جانی واپ سیدھا جادے را جوڑ دا ربی ظلمان مبارکہ وہ کہندے نے میری مجبوری بڑھ گئی سی میں حاج دے نہیں جا سکیا لہذا جڑے آج کر کہا این آج صاحب این مبارکہ دیو ایک آج اہمی کئی آج کو اڑھ کھڑے سنے پہلا آج کہندہ واللہ اور ربی تو کہ اللہ دی قسم میں تن تو کہو جیاں گلہ کرنا سنو سمجھ نہیں آن دی میں تن کئی میری زمزم دا پاڑی پی دیا وے کہا کئی مرتبہ مقام ابراہیم تن لفل ادا کر دیا کئی مرتبہ میروں یاد بھی نہیں بڑا پریشان تیسرا آج کہندہ اللہ اللہ دی قسم میں میں تن مناج وے کہت مصدفہ چی اللہ دی کہندہ اللہ دی قسم اللہ دیا بندیا میں تن صفحہ مروہ دی سائی کر دیا ہوں پنجمہ جی رب دی قسم چک کہندہ اللہ دی سو میں تن میدان عرفات اندر رو دیا میک کہا میں نا آج نہیں کیتا ربی بن سلیمان بڑے پریشان تیری شکل دائی کے فرشتہ پیدا کیتا انہیں آج کیتا قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے گا تیروں سواب پہنچتا رہے گا اللہ اللہ اکبر جنت میں لے جانے والے عمال چکہ کدھی انج دے بھی عمر کریا کر کدھی انج دے بھی حج کریا کر سونے اللہ اکبر مر جائے بیمار تو آئی تو بغیر مر جائے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ساتھ آج کی تیب اوڑا اللہ اکبر رزق حلال اور صدق مقال لال کہ تیرے قیامت تک جنت میں چلے جانے والے عمال اندر میں آخری حدیث عبود شریف دی سیع عمال بانی عبد احد اللہ اکبر رضی اللہ تعالی میرے نبی دا صحابی او دا بڑا ہی پیار دے چھوٹے گردار سدی زندر ایک نوجوان یتیم نوجوان اپنے ہم سائے دی شکیت لے کر اللہ تی نبی دی عدالت اندر پہنچے آہ ایک نوجوان یتیم نوجوان اپنے گوانڈی دی شکیت لے پیار محبوب دی عدالت اندر پہنچے آہ کہندہ اللہ نبی جی میں اپنے باغ دی دیوار کر رہا تھا میرے گوانڈی دی خجور میری دیوار میں چھا گئی یعنی وہ خجور ہو دی ہے دنگی ہو کے میری دیوار چھائے رکابت بن گی دیوار میں ری نہیں بن دی بی سی میں انہوں کیا بلایا خجور چھاڑ دے میرے ویسے گوانڈی دی دوسرے کہہ دنگا چھاڑ دے اتنیا تریا خجور اتنے باغ میرے باس خجور چھاڑ دے میں نہیں چھاڑ نی اس یتیم نوجوان نے کہا اللہ رسول میں انہوں کیا پیسے لے لیں کہنا پیسے بھی نہیں لیں میں تو گول آگیا آپ نے انہوں بلایا گوانڈی دو فرمایا بھئی تو تیرا مسایہ یتیم نوجوان تیری شکیعت کر رہا اے گالے دی صحیح ہے بندہ کہتا جی بلکل صحیح ہے آپ نے فرمایا خجور چھاڑ دے گھندے واسطے کہتا نہیں چھڑنی گال سمجھا جی طرح آپ نے فرمایا خجور چھڑ دے دے واسطے کہتا نہیں چھڑنی آپ نے فرمایا پیسے لے لیں کہتا پیسے بھی نہیں لے لیں تو اسے گال تیڑیا انہوں پتا ہی گال کرنا لہ کون ہے انہوں نہیں پتا جی نو نو مسلمان ہو ہے خودے اندر ایمان نہیں اتریا آپ نے فرمایا سونے پیسے بھی لے لے تی میں جنت ایسی خجور دی زمانہ دے دے نا کہ جی دے تھلے سوار سو سال تک اپنی سوار چلاندہ ہی رہ جائے سوار سایا ہی نا پھل دار سایا دار اتنی پیاری خجور دی میں ایتے کوئی دے دوا دے ایمان اندر نہیں دنیا دا دنیا دا چاند پیارے نبی کہہ سکتے یہ بندہ ہے لیکن پیارے نبی نے اخلاق دی خیر کر دی اخلاق دین پھیلے آئے بولے سارے جبن میرے پاک محمد اخلاق نے وہ بندہ نہیں آپ خموش ہوگئے دیکھو تو اس تاندلی نہیں آپ چھپو گئے حضرت عبد دحد رضی اللہ اُٹھے عرض کر دن اللہ دے نبی جی سودہ اُس سے نالی سیاہ اور کسے نال بیئے آپ نے فرمایا جیڑا بھی ڈنگی خجور یتیم نو لے دے وے سودہ اُس سے نال بیئے ایم مال خجور دے مالک بنے آگا بھا دے کون حضرت عبد دحد دار تو اے ہاں نہیں ہاں بغیر نکتے تجھ ہاں اندھی نا ہاں 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 اُٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے نہیں خجور دے مالک نو کہنے نو میرے خجور دے باغ نو جان نا او کہنے دے عبد دحد تیرے چھے سو خجور دے باغ مو کون نہیں جان دا وچ وچ ایک مالوی ہے اور مٹھے پانی دا خوب بھی ہے صبح کے چار دواری ایڈی سوڑی تورو خوبصورت نظر آن دی تیرے باغ دیا خجور بن سمنیا پریٹیا بانیا کسمہ کسم دیا خجور عرب دے تاجر انہوں خریدن واسطے دے انتظار چرین دے قدو خجور دا پکے دے قدو لین او اڈا قیمتی باغ انہوں کون نہیں جان دا حضرت اب دہ دا کہ دے نے او میاں چھے سو دے چھے سو خجور دے باغ انہوں لین دنگی او پردہ تے حق بھکے رہ گیا انہوں گن آئی اے او دی آکھ کھلیاں دے کھلیاں رہ گئی تے پیارے نبی بھال بھکھن لگ گیا انداز دا اے سی کہ پلا میں چھے سو خجور دے باغ دا قبضہ بھی مل پائے گا یا نہیں انداز دا اے سی آپ نے سودہ کروایا صاحب بھچ دخصت ہو گیا لگت پڑت ہو گئی حضرت تے بد دا دا دی خوشی دا کوئی جنا ٹھکانہ نہ رہا کہ دے اللہ دے نبی جی اے دنگی خجور دے بدلے جنت دی میری خجور جی بشار دی سی ہو پکی ہو گئی نا پکی نے نہیں فرمایا تے بد دا حیرانی ہو گئے آپ اپنی گال پوری فرما دے گال آپ فرما دے بد دا سونے آن دے ایک خجور دے بدلے ایک خجور سی کتے سارا ہی باغ دے چھڑے آئے تیرے اس باغ دے بدلے اللہ نے تیری جمت اندر اتنی آن خجور دے اتنے کباغ لات گار چھڑے اگر انہ گنا چاہو دے انہ خجور دی گنتی مشکل گن نہیں سکتا سونے آن اللہ نے نبی فرما دے سونے آن اب دادا انہ خجور دے پھلا دے زیکیاں دے کیا کہنے کیا سونے خجور کیا خشبو آن کیا زیکیاں والیاں آپ انہ پھلا دی تعریف کر دے پہ نے ہر سے حفید دل تڑپ دا پہ ہے کہ اے کاش کہ میں اب دہ دادی جگہ دے ہوں اللہ وقت گنر گیا سی حضرت اب دادا خوش گبری لے کہ گھر پھلنے دوڑے نہیں دروازے جب پہنچن تو پہلے سور نوئی اب آگ دیں دے اپنی بیوی نو کہن دے اللہ بالی اے میں اپنا خجور تا باغ ویچ چھٹیا بیوی نو پتا سی کہ میرا شوہر بزنس مین کاروباری بن دیا کٹے دا سودا نہیں کر دا بیوی کہن دی میرے سر تاج کتنے دا بیچ کہن دنے ایک ڈنگی خجور یتیم نو لے کے دیتی سارا باغ او دے بدرچ دے دیتا اللہ دے نبی نے فرمایا سی تے نو اے ہو جی خجور ملے گی جنت کہ او دے سائے دے سو سال سوار اپنی سواری رو چلاندہ رہ جائے تے سایا ہی نام مکے سوار پیوی سی پیوی آج کال آج کال دیو نو تے راش پیوی مرنالی ہو جاتی ہے میرے جوارٹے کی گتا لیکن جوڑیاں جگتے بڑیاں بڑیاں جوڑیاں مگر اے ہو جیاں تھوڑیاں پیوی کہنے دیئے جنت جوڑی جنت میں لے جانے والے عمال جنت جوڑی پیوی کیتا ہے سوڑا نفے والا جنت میں لے جانے والے عمال آج دا بیان تیرا بیان اے اللہ جی توفیق نال اتنا کی ہو سک دا سی تو زیادہ لبا بیان یہ بیان تھوڑے روڑے چاہی دینے لیکن بات اتو تک میرے ذینت مطابق پندرہ توفی منٹ بات اجی بھی زیادہ ہوگی آخری دیس میں سنائیے نا کچھ اے بی دوزریاں دو زیادہ ہوگی ٹیم زیادہ ہوگیا تو برکیف اس تو قبل کسی دعا کریے میں تو انہوں ایک خوش خبری دینا چاہنا اللہ یاد کروگے انشاءاللہ زندگی اندر نہ سئی مرن تو بعد انشاءاللہ تسی ضرور ہے اس بات کب ہوگے کہ کم سادہ سو سال ہوں گے شروع نہیں کر سکے تے جیڑی سوچ دے کے گئے انشاءاللہ ایک دن اللہ انہوں پایا تکمیر تک مہنچائے گا اللہ دی توفیق دینا انشاءاللہ جی آہ مدسر اسلام اکس سینٹر دا سی اعلان کر چکے کیوں جی اے تو انہوں لائی بھی چڑھ رہی ہے بات مل بھی جائے گئی جو اینہ دار ریزلٹ ہو رہے ہیں موبائل تو اٹیند نہیں ہو سکتا اینہ دار بہت بڑا ایک رضا مہاشاءاللہ بڑا پیار ریزلٹ اللہ تبارک وطال اپنی رحمت اتبور فرمائے تے میں جی بات ارز کر رہے سان بات توجہ نال سن نہیں ہو جی بیٹا اللہ ہے اے میرا بیٹا شگر دے کاری محمد عثمان اللہ تی قسم اللہ نے تسی احران ہو جاؤ گئے میں تے گل دسی نہیں لیکن ارائی برادری بندہ میرا شگر دے تے میرا حمز بھی پان گیا میرے پول حفظ کیتا ساڑھے جامعہ اسلامی کشمیر پول تے بعد میری ساتھ محترمہ انہوں نے کہا کاری عقوب انہوں نے ایک بیٹی دیتی ہے تے انہوں نے دو نہیں دے سکتے ایک کو دی آواز رو دے دیو وہ تقریر ٹیم نہیں سی ورنہ تقریر کرتا احران ہو جاندے کس طرح تقریر کرتا بچا ماشاءاللہ تے برکہ میں گلے دستہ پہ آج ایک گل سنو جی چھوٹی جی گلے بڑھایا کہ بچے چھوٹے چھوٹے لینے انہوں نے اسی ایسس کروا کہ کوئی جاج لوانا کوئی ڈی ایس بی کادیانیاں تو گندہ ایک اور بھی وزب انہوں نے یہ کم کیتا ہے تے بچے انہوں کوئی ڈی ایس بی لگ رہے ہے کوئی میجر کیپٹن بڑے بڑے پیرو کریٹ بڑے بڑے بچے پہنڈے ہوں آج پچانوے فیصد بڑے ہوں آتے انہوں لوگ آندا قبض ہے ساڑھا کوئی بندہ گیا ہی نہیں سوچ بھی نہیں آئی سو سال ہو گئے کسے نہیں سوچ آئی تو تین چار سال پہلے ساڑھے چار سال ہو گئے یا چار سال میں اللہ تعالی ستمی مرتبہ اپنے کارتی زیارت واسطے لے گیا اور اتھے میں بیٹھ کے دعا کیتی اللہ سوڑے سمندری روڑ تے میرا زیادار سا گزر خطاب دار سال گزر چکے سن تے میں آکھے اللہ سوڑے سمندری روڑ تے پمفلٹ تعریف ملے گا اپڑے لوگ دو دو بھی لے جائے بے شک اور دوستہ تک پہنچاؤ کوئی چکلتی ہوئے وہ دس اچھا مشورہ ذہن چاہ جاوے وہ مشورہ دے کول یہ تو ہٹے وزٹ بھی کرو کھا اچھا او جناب اللہ نے جگہ دے تھی ساڑھے آٹھ کروڑ تھی جگہ سی پانچ کروڑ بھی لاکہ سودہ ہو گیا میں کہہ دے بیانہ لیاو ٹوکن بیانہ آجی چھوڑی سرور سی پراپیٹی ڈیلر انہوں نے بے کمیشن کہہ دا بیانہ لیاو کاری صاحب سودہ پکا کرنا میں کہا میں ہیتے ہوتے جگہ منگی سی بیانہ تھی منگیا ہی نہیں اللہ دی قسم منگیا بھی نہیں سی اللہ نے جگہ دیتی میں کہا جگہ دینا جانے تھی ٹوکن بیانہ جانے وہ بندہ سی جناب کوئی معرفت آری پاڑ دی دا کہہ دا کاری صاحب معرفت گلہ نہ کرو پاڑ تاڑ کے پیدا جلدی کرو دینا خیر میں اللہ نے توفیق دیتی مخترم میں اپنی گاڑی جڑی ایک سل دائی میرے کل گڑی سی میرے اکبال صاحب پتہ کئی باری توڑکول آئے ہیں بیان کر نواز مومن آباد تے وہ جناب میں نے کفت ملی سی یہ بھی دوستان کئی انہوں پتہ ہے وہ گڑی میں دیتی گیارہ لکھ دی پانچ سات چال چلائی بھی گڑی بیج دیتی اور جناب اس بعد فاروق ٹاؤن والے دو مکان ساڑھے پانچ پانچ ملے دی آرزی جب او بیج تھے کل چھاری لکھ بٹے آگیا ہے جی گڑی سمیت مکان سمیت میں چھاری لکھ دا چھاری لکھ دیتا سال بعد اللہ میں پھین لے گیا اپنے کار اتھے بیہ کہ میں گیا پھر میں دعا کر لی بطاف آلی جگہ بیہ وزن پورا نہ ہوئے بات بندہ کوئی کامی کر لیے لوگ ایٹم بامی مار دیں اللہ کہیں دیں تقریران کرتا پھر تقریران چند کٹے کرتا پھر اے جو دو جملے بولے انہیں اپنا بھی بیٹا گھر کر دیتا اللہ اکبر اے زیادہ محول اس واسطے اسی ناپیل اس پاس سے ہندے جو مارا موٹھا کہہ دیتا مارا جائے کئی دیتا دل کریں کو کریں میرا گل کرنے مقصد ہے بار کیپ اسلامی 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 مرلے ذاتی پلات سن اللہ فضل انہ چھو تن پلات میں بیت اللہ بی بیت اللہ گول بی اور ایک پلات صرف دس مرلے ہون میرے نا ہیں اور جناب اللہ چون جا لکھ ہون دا بٹے آگیا پورا کروڑ ہو گیا تو میں کرویا گیا دا در رسید دا کٹیاں پہ کروڑ دا کروڑ ہی دے تھا ہوتا ایک وقت آگا یونی بڑھے گی انشاءاللہ لوگ جسے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے انہی جگہ پانچہ زار دی بڑھ دی اٹھ ہزار مسلح پورا ہویا اللہ دے فضل اللہ چار کروڑ باقی بی بی ہو جی ایک دو بندہ مردہ لے دے تن بندہ شہر شہر نہیں ملکی چھڑ جانا تن مسلح کوئی مسلح کو دو کو والدہ دی طرفوں کو کرو انہی جو ہو رہے ہیں الحمدللللہ اللہ مدد کر دے گا انشاءاللہ میرا گلد کرنے دا مقصد میرے پیارے بھائیو جدو اے بچے تو اڑے ہوتے طالب پڑھ دے پہنے اسیز ساٹھ لکھ ربیہ کٹ دو کٹ اجی پنچے مینے ساگ نہیں ہو سکے آجے راف لکھے آسل نہیں ہو آیا ساٹھ لکھ ربیہ آسی ہوتے ساڑھے تنہ سال آسی خرچ بھی کی تی طالب پڑھ دے پہنے اللہ پانچے کلاس پڑھے بچہ لینے آسی اور تنہ سال آسی آسی پڑھ گردان پڑھ دیا ترجمہ قرآن باب پورا پھر اللہ دے بلیوں کل لے بنا کے بس انہی سوچ سی جڑی سو سال سی لیٹ ہو گیا جناب سامنے میں حران آن کہ غریب غربہ جا آجے تک اور چار بچے آدھا باب آئے کاری اسمان آئے چھوٹا جا آئے کاری اسمان ماشاء اللہ عمر مسجد چھو چھو بہت خدیب بڑا ماشاء اللہ لیکن اجیب تدائی غریب غربہ سوڑی تکریر کالدار راج میں حران آن انہیں پانچ ہزار پیسے غریب غربہ بچہ اللہ تعالی لوا دیئے لاؤ کاری اسمان ماشاء اللہ اچھو ایک منٹ ایک منٹ اے اسی دعا پہلے تکریر کرانے اے اے پانچ ازار پیا اللہ میں دعا کی تھی اللہ کہ ایک ازار پیا جنا تامن کردہ پامے ایس مسید پامے اوسک مسجد پامے ایک ازار اللہ ایک لکھ دے دے انہوں اللہ تعالی پانچ لاکھ دے دی انشاءاللہ ایسے پانچ ازار دے دی اس بچے پانچ لاکھ اللہ دے دی دی انشاءاللہ موچ سن دے ماشاءاللہ اے احمد یاکوب ایترا احمد احمد ایترا اے میرا بیٹا ماشاءاللہ سکول دے بیٹا ماشاءاللہ اللہ اللہ اپنی رحمت نال ان بس دعا کر دنی دوسری دوستان ٹھیک نا تامن بے شک نہ کرو دعا کرو جب پمفلٹ ملے گا باہر نکل دی انہوں او جناب پڑھنا پڑھ جناب کار 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 انہوں بچا دے اللہ جی فضل اللہ بیک آج تو اڈی میرے در ہو سا دو سو پائنچ سو مسلح میرے کروڑ پہ دو زار مسلح بن دے تو اڈے انہیں بندے سو سو مسلح تا بھی تو اڈے دنیا بھی اچھی فرمائے آخرت بھی اچھی فرمائے او جدا ادرو کاری عثمان صاحب ان پانچ سات منٹ تقریر کر دیں میٹا ادرا موسیقی موسیقی